موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج اتوار کا دن 21 جون اور سال 2020 ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوج ڈیرہ بکٹی میں ریاستی فورسز کے سرفرستی میں قائم ڈیٹسکوارٹ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو حلاق اور خاتن سمیت دو افراد کو زخمی کیا ہے ریاستی کارندوں نے ایک شخص کو لاپتا بھی کیا ہے حب میں منشیت کے خلاف ایک اتجاجی ریلی نکال کر پرنس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاج کی تفصیل خبروں میں شامل ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے تجمعان نے پاکستانی فورسز کے ایک احکار کو حلاق کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کی کیسز کی تعداد نو ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ حلاقتیں ایک سو ہو گئی ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوسر مراد بلوچ سے سنتے ہیں ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے علاقے گزی کے مقام پر پاکستانی فوج کی پشت پنائی میں سرگرم ڈیت اسکوارٹ کے کارندوں نے رکھیا بگٹی نامی شخص کے گھر پر خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے رکھیا بگٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے جبکہ ان کی ضعیف العمر ستر سالہ والد سمیت دو افراد کو زخمی کیا ہے ڈیت اسکوارٹ کے کارندوں نے رکھیا بگٹی کے بھائی باول بگٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور گھر میں لوٹ مار کی ہے منشیات کے خلاف جنگ ٹیم کی طرف سے ہفتے کے روز ہب لس بیلہ پریس کلب کے سامنے بلوچستان میں منشیات کی بڑھتی ہوئی رجحان اور انتظامیہ کی طرف سے منشیات روکنے میں ناکامی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے لس بیلہ پریس کلب سے ریلی نکالی جو جمعہ خان ہوتل سے ہوتے ہوئے واپس پریس کلب پہنچی جہاں مکررین نے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ بلوچستان میں ایک سازش کے تحت منشیات کو بڑھاوا دیا گیا جس سے بلوچستان کا نوجوان طبقہ شدید متاثر ہوا ہے مکررین کا کہنا تھا کہ منشیات کو طاقتور طبقوں کی کمک حاصل ہے منشیات فروشوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے سمیم انگل نوشکی میں قتل ہوئے اور ڈنوں کو دازن واقعات میں بھی یہی اناثر ملوث پائے گئے ہیں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات مٹھاؤ بلوچستان بچاؤ اور منشیات سے پاک بلوچستان کے نارے درج تھے بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے وادی مشکے میں قابض پاکستانی فورسز کے ایک اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکے کے علاقے ملیش بند میں قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر تائینات ایک اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار نو سو پچانوے دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوہ حقین سے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر گفتگو کرتے ہوئے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ آخر کب تک انسانی حقوق کے ادارے ان مظالم پر چپ کا روزہ رکھیں گے بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورت حلب تر ہو چکی ہیں جن سے انسانی حقوق کے علم برداروں نے چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہے اور ریاستی میڈیا ریاستی فورسز کے ہمنوا بن کر ان کی کاروائیوں کی وکالت کر رہا ہے تربت ٹیچرز ایکشن کمیٹی کی طرف سے کیج کے ایک سو چودہ برطرف اساتذہ کی بحالی کے لیے علامتی بوک ہڑتال کو ہفتے کے دن آٹھویں روز جی ٹی اے اور ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے یقین دہانی کرانے پر ختم کر دیا ہے اس موقع پر جی ٹی اے کے صوبہ صدر محمد خان نوشیروانی کا کہنا تھا کہ برطرف ٹیچرز کی بحالی کا مسئلہ اب جی ٹی اے بلوچستان کا مسئلہ ہے ٹیچرز کی بحالی اور سابق تنخواہوں کی عجرہ تک جی ٹی اے جدوجہد کرے گی پاکستان کے قومی اعتصاب بیوروں نے بلوچستان کے دو سابق کٹ پتلے بزرائیالہ سناؤلہ زہری اور عبدالقدس بیزنج جو کو طلب کر لیا ہے ترجمان نائب کے مطابق نائب بلوچستان نے سابق فضرائیالہ کو مبجینہ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تیس جون کو نائب آفس میں طلب کر لیا ہے جن سے دو ہزار ستارہ اور اٹھارہ میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو سرمایہ کاری کے لیے دی جانے والی رقم کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی کوئیٹہ میں ارباب کرم خان روڈ سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے خوزدار میں باغبانہ کے مقام پر ایک پرو بخص گاڑی اور ایک موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں نو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں دو بچے اور دو خواتین بھی شامل ہیں خوزدار میں ہی وڈ کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے ٹھک کراس کے مقام پر ایک موٹر سائیکل پر انداد اندفائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے جبکہ سبی میں ناڑی گاج پکنک کے لیے جانے والا ایک نوجوان پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور رکون قومی اسمبلی پاکستان اختر منگل نے کہا ہے کہ حکومت ملنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف مسنگ پرسنز کے معاملے میں ہمارے موقف سے متفق تھی لیکن اب ہمیں علم نہیں کہ عمران خان کی کیا مجبوری ہے یا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اختر منگل کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں بھی بلوچستان کے حوالے سے میڈیا پر اتنی قدغنیں نہیں تھی جتنے جمہوری حکومتوں کوئی دور میں لگی ہیں اور سی پیک کی مد میں لی گئی امداد اور کرزوں کے رکوم کا پانچ فیصد بھی بلوچستان میں استعمال نہیں ہوا اختر منگل نے مزید کہا کہ وفاق کی طرف سے جتنے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں اتنا کام کیا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں پہنچتا بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں روز بھروز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بلوچستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ہو گئی ہے جبکہ متاثر افراد کی تعداد نو ہزار ایک سو باسٹھ ہے بلوچستان میں تین ہزار دو سو نوے افراد سے اتجاب ہو چکے ہیں دوسری طرف نوشکی میں کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا ہے جہاں اب تک چھالیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں تاہم نوشکی میں ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کیسز کی اصل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے کوئٹا میں تائینات پاکستان کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کا صوبہ سربراہ برگیڈیر حسن افضل کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گیا ہے برگیڈیر حسن کو تشویشناک حالت میں گزشتہ ہفتے سی ایم ایچ کوئٹا منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ انتہائی نگرداشت کے وارڈ میں زہر علاج تھے انسانی حقوقی عالمی تنظیم ایمنسٹری انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانونا جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق جبری گمشدگی دہشتگردی کا ایک طریقہ ہے انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیم نے پاکستانی وزیر آزم عمران خان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں اور جبری گمشدگیوں کو قانونا جرم قرار دے ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق جبری طور پر غائب کیے جانے والوں کو تشدد اور یہاں تک کہ موت کا خطرہ بھی لاحق ہے اس کے علاوہ رہائی کے بعد یہ افراد جسمانی اور نفسیاتی صدمے کا شکار رہتے ہیں ایمنسٹری انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستانی وزارت دفاع نے اطراف کیا ہے پاکستانی خفیہ ایجنسی کی تحویل میں ہے امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں اٹھاروین ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ میں اگر رد و بدل کی کوشش کی گئی تو وہ ہر سطح پر مضاہمت کریں گے پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں جی یو آئی کے امیر کا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کو حقیقی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہی بہران سے نکال سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ صوبوں کا حصہ متعجن ہے جس میں کسی قسم کی کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قیادت سے کارکنان تک پاکستان پیپلز پارٹی انیس سو تہتر کے آئین کی تحفظ کے لیے جیلو میں جانے کو تیار ہے چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بھی ہم آئین کی تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور انیس سو تہتر کے آئین کی کسی بھی شک کے ساتھ چھیڑ چارٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے دس رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر جمعے کی صبح وکیل صفائی منیر اے ملک کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے جمعے کی شام سنایا گیا دوسری طرف پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے فیصلے کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مصطعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی جھوٹا اور بدنیتی پر مبنی ریفرنس بنانے والے صدر اور وزیراعظم مصطعفی ہو جائیں افغانستان کی حکومت نے مختلف جیلو میں قید انتہائی خطرناک نویت کے طالبان جنگ جنگ کو رہا نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ان قیدیوں پر الزام ہے کہ وہ افغانستان میں کچھ انتہائی پر تشدد حملوں کے ذمہ دار ہیں خبر رسان ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ مغربی طاقتیں سینکڑوں طالبان قیدیوں کی رہا کرنے سے انکار پر افغان حکومت کی حمایت کر رہے ہیں افغانستان میں متاجین امریکی جنرل کینٹ میکینزی نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد 8600 تک کم کر دی ہے اور امریکہ طالبان معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں انخلاقی ذمہ داری پوری کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق اگر طالبان معاہدے کی شرائط پر عمل کرتے ہیں جس میں دہشتگرد گروہوں سے رابطے من قطع کرنا بھی شامل ہے تو مئی 2021 تک امریکی فوج کا ملک سے انخلاق مکمل ہوگا جرمنی فرانس اور برطانیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2019 کے بعد سے ایران نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جہری معاہدے میں تیشدہ شرائط کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں تینوں وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ طویل عرصے میں ہمیں ایران کے جہری پروگرام اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے کو غیر مستقم کرنے کی ایرانی سرگرمیوں کے بارے میں مشترک خدشات کو دور کرنا ہوگا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی آئی اے ایے کے بورڈ آف گورنرز نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے حفاظتی اقدامات سے متعلق وادوں پر مکمل طور پر عمل درامت اور دو جہری مقامات تک رسائی دے آئی اے اے کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق بورڈ آف گورنرز نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ آئی اے اے سے این پی ٹی سیف گارڈز ایگریمنٹ اور اضافی اقدامات پر عمل درامت کے لیے مکمل تعاون کرے بھارت نے چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں کشیدگی کی کے پیش نظر لڑا کا تیارے جنگی ہیلیکاپٹرز اور دیگر فوجی سازو سامان چین سے ملحقہ ائر بیسز پر بیج دیئے ہیں بھارتی خبر رسائن داروں کے مطابق خلیجی بنگال میں بھی اضافی جنگی بحری جہاز روانہ کر دیئے گئے ہیں شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرسد نے انکشاف کیا ہے کہ لیبیا میں اجرتی جنگجوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ان کی ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں المرسد کا کہنا تھا کہ ترکی کی جانب سے لیبیا مندقل کیے جانے والے اجرتی جنگجوں میں سے اب تک 417 جنگجوں لڑائی میں مارے جا چکے ہیں اور ہلاک شتگان میں تقریباً تیس بچے بھی شامل ہیں جو لیبیا میں وفاق حکومت کی ہمنوا فورسز میں شامل تھے ترکی کی لڑا کا تیاروں اور توپ خانون شمالی عراق کے صوبے دہوک میں زاخو کے زلزے میں تقریباً بیس ٹھکانوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق صوبے میں ترک فوجیوں کو فضائی ذریعے سے اتارے جانے کے دوران متعدد ترک فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں دوسری طرف عراقی پارلیمنٹ میں سلامتی اور دفاع کی کمیٹی نے ہفتے کے روز مطالبہ کیا ہے کہ ترکی کے حالیہ حملوں کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت پیش کی جائے حکومتی کمیٹی میں شامل ارکان پارلیمنٹ نے ایسے ممکنہ اقدامات پر بھی زور دیا جن کے نتیجے میں ترکی عراقی سرزمین کے خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور طاقت کے استعمال سے باز آ جائے لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قومی اتحاد کی حکومت جی این اے نے عرب لیگ کے زیر احتمام بہران پر غور کے لیے وزراء خارجہ کی بات چیت کے بائی کارٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجووزہ اجلاس سے عرب حکومتوں کے درمیان تنازع کے بارے میں پہلے سے جاری اختلافات مزید گہرے ہوں گئے نیوزیلنڈ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق آقلینڈ میں یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ان افسران نے ایک کار کو روکنے کی کوشش کی پولیس افسروں پر فائرنگ کرنے والے کار سوار فرار ہو گئے ہیں یہ تھی دوستن مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہے زرمدش ڈاٹ کم موسیقی